ناو شری کاؤسلیندر کمازی آپ نے مجھے کوویڈ نائنٹی کے اتمن سٹی پر چرچہ میں بھاگ لینے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواز سواپتی مہودے کئی ساتھیوں کا چرچہ میں بھاگ لیا اور شرکار کے پچھ اور بھی پچھ کی بات بھی کر رہے تھے لیکن اتنا میں جرور کہوں گا کہ آج سے پر چرچہ ہوئی تھی پارلیامنٹ میں قریب ایک تیس مہینہ پہلے اس سمیہ بھی ہم لوگ بھاگ لیے تھے اور سرکار اس سمیہ سے ہم دیش کے پردھان منتری جی کو بڑھائی اور دھنبات دیتا ہوں کہ اس سمیہ سے ہی وہ لگاتار کووڈ سے کیسے لوگ سچیت رہے ہیں کیسے اس کی بچاب ہو اس کا انہوں نے میکسوم پریاس کیا کام کرنے کا میں تو بیہار سے ہوں بیہار کے زیادہ تر لوگ دوسرے راجوں میں کافی لوگ رہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم لوگ سانسد ہونے کے ناتے ہم لوگ دلی میں تھے کئی سانسدوں سے ہم لوگ بھی مدد لیے کہ جو جہاں ہمارے بیہار کے لوگ تھے وہ بھوکے تھے پرسانی میں تھے تو کیسے مدد کیا جائے اس کے لیے ہم لوگ بھی لگاتار پریاس کرتے رہے اور کئی سانسدوں سے ہم لوگ مدد لیے اور بیہار کے مقمنتری جی کا پریاس کیا انہوں نے کیا کہ بیہار میں کیسے لوگ لائے تو اس کے لیے انہوں نے پردھان منتری جی سے بات کر کے ریلوے سے لانے کا انتظام کیا اور ریلوے سے جب سارے بیہار کے لوگ سپیشل ٹرین سے آنے لگے تو اس کے لیے بیہار میں جو انتظام کیا مانی مقمنتری جی اس کے لیے ان کو بھی میں بتایا اور دھنبا دیتا ہوں کہ سبھی گاؤں میں جتنے بھی پراتھنگ بھی دیالے تھے مد بھی دیالے تھے اچھ بھی دیالے تھے وہ کورنٹائن سنٹر کی انہوں نے بے بستہ کیا اور اس کورنٹائن سنٹر میں سارے ادھیکاری کو نیت کیا کہ آپ کے ہاں پر رہنا ہے اور کس طریقے سے چاہے دبا ہو کوئی بھوکا نہ رہے کپڑے کا انتظام برطن کا انتظام ساری بیوستہ کر کے پندرہ دن کا کورنٹائن کر کے لوگوں کو گھر جانے کا حنومتی دیا اس کے بعد اتنا ہی نہیں ویڈیو کانفرینسنگ سے خود وہ منیٹرنگ کرتے تھے کہ ہمارے لوگ کو کوئی دکت تو نہیں ہو رہا ہے تو میں بیہار کی بات صرف نہیں کروں گا میں دیش کے بھی بات کروں گا لیکن آج جو مہاماری ہمارے پاس تیسرا آ رہا ہے تیسری لہر کا جو بریان اومی کورنٹ اومی کورنٹ دستک دے رہا اس کے لیے ابھی لگ بھک تیس دیش میں پتہ چلا ہے اس کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کے جو پردھان منتری ہیں سواست منتری کا بھی بیان آیا ہے لوگ سچیت ہیں کہ ہم اس کی بھی تیاری کریں گے ہم اپنے دیش کے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ساری ببستہ کریں گے میں سواست منتری جی کو بھی دھنے بات دیتا ہوں کہ ان کا پریاس اومی کورن بھارت میں کسی بھی پرکار کے خطرہ نہیں بنے اس کے لیے انہوں نے ساری ببستہ کا انتظام انہوں نے کیا ہے کوویڈ نائنٹی کے پہلی لہر اور دوسری لہر سے اب تک قریب تین کروڑ شاریس لاکھ مریجوں کو اپنے چپیٹ میں لیا ہے اور قریب چار لاکھ انہتر ہزار لوگ کی موت بھی ہوئی ہے ہم نے تو دیکھا کہ بیہار میں لگ بھگ جتنے موتیں ہوئی ہیں سب کو چار لاکھ پچاس ہزار روپیہ کا انتظام کیا گیا میرے تک کو ملا ہے اس کے لیے میں دیش کے پردھان منتری اور موف منتری دونوں کو بدھائی دیتا ہوں کہ بھارت سرکار نے چار لاکھ روپیہ اور راست سرکار نے بھی پچاس ہزار روپیہ دیا ہے لگ بھگ بیہار میں سارے لوگوں کو یہ پیسہ مل چکا ہے مہدہ راست سرکار سرکار اپنے اپنے سنستاؤں ایمم کے اندر سرکار کے پلن شہیوک سے بچاب کارج میں لگتار پریاس کیا اور مانیہ مخمت نیچیز کمار جی کوویڈ کے خود منیٹرنگ کر رہے تھے جس کا پریغام ہے کہ آنے راجیوں کی اپیچھا بیہار کافی حد تک کوویڈ نائنٹی کو کنٹرول کرنے میں سفل رہا ہے دو سو تین لاکھ لوگ کی جانچ پر تین ہو رہی ہے اور اکسیزن لگانے کا کام جوروں پر ہے باہر سے آنے والے لوگوں کی پوری نگرانی رکھی جا رہی ہے تب ہی بیہار آنے راجیوں کی اپیچھا میں کوویڈ کو روکنے میں کافی سفل رہا ہے کوویڈ نائنٹی کے دوران ہم نے اپنے سنسدیہ چھتر میں اپنے سانسد نیجی سے چار اکسیزن پلانٹ کے نسنسا کیا تھا لیکن کندر سرکار اور راج سرکار کے سنجھک پریاد سے چاروں جگہ اکسیزن پلانٹ کا نرمان کر دیا گیا اس کے لئے میں دیس کے پردہان منتری اور بیہار کے مکھ منتری جی کو بدھائی رہتا ہوں اتنا ہی نہیں صدر اسپطار بیہار شریف انوانڈل اسپطار ہلسا انوانڈل اسپطار راجگیر پابا پوری میٹکر کھولیج میں چاروں جگہ پر آپ کا اکسیزن پلانٹ لگ کر تیار ہو چکا ہے ہم نے سانسد نیجی سے ماسک سینیٹائزر کے علاوہ لائف کیر ایمبلنس ایک بہترین اکسیزن بینک ہے تو اکسی میٹر اکسیزن سیلینڈر آدھی باتنے کا بھی کام کیا تھا نیسول کے ایمبلنس چلوایا مریضوں کو کافی سہولیت دی نائنٹی کووڈ نائنٹی کے دوران بیمین راجیوں سے میں پھنسے مجدور بھائیوں کو ان کے ہر سنبھب اپائی راسن کا بھی انتظام کیا اور سبھی کو جاگرک بھی کیا ان سی سی کیڈیج جو ہمارے کے ہاں ہیں ان کے دوران بھی کافی چوک چو راہے پر لوگوں کے بیچ میں راسن کا بے وستہ کیا گیا میں سرکار سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مہماری میں دباؤں کی جو بلک بلک کیا جاتا ہے ابھی کئی جگہوں پر یہ سکایت ملا ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے خاص کر کے میرا ایک سجاب ہوگا کہ جو فیکٹریاں بند ہوگئی لگوک چھو ساڑھے چھو لاکھ فیکٹریاں آج بند ہے کئی لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس پر بھی سرکار کو دھیان دینی کی ضرورت ہے اور جو فیکٹری بند ہے وہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ انتظام ہونی کی ضرورت ہے پرسنہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب ہمیں اس کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے جب اس کا سیرہ اپائے ہے اپنے سے بچاب کا طریقہ خود کو بچیے اور اپنے کو بھی بچائیے لوگوں کو اگل بگل بھی سچیت رہنے کا کہیے یہی ایک سب سے اچھا اپائے ہے اب بھائکسن کا تو دونوں دون عطی محتپورن ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو جن جاگرن چلانے کی ضرورت ہے دوسری لہر کے تراسکی کو ہم سبھی لوگ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں نے اس دوران اپنوں کو کھویا ہے اتا سرکار سے میرا آگرہ ہے کہ راست سرکار کے ساتھ پورا سہیو کر ویسیہ سیتی پونہ دوہرائی نہ جائے اسپتال ایم ان سواست کندرو کو ہمیسا سجگ اور تیار رہنے کی ضرورت ہو اس کے بھی تیاری ہونی چاہیے مجھے ایسا جنکاری ملا ہے کہ پرائیوٹ اسپتالوں میں بھی کرونا ویرسیوں کو سرکاری پروسہن کی راستی کہیں کہیں نہیں دیا جا رہا ہے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے جو پرائیوٹ سیکٹر میں لوگ کا دھیانت ہو گیا ہے کرونا سے ان کو بھی پیسہ ملنا چاہے ماننے پردھان منتری جی دوارہ سنچالی تقریب کر لیا نیوجنہ سے جو اسی کروڑ لوگوں کو مفت اناج دیا جا رہا ہے اس کے اگلے ایک ورس کے لیے اور بڑھانے کیا بسکتا ہے جس سے کیوں لوگوں کو راحت مل سکے دوہزار اور ایسی پرسیتی میں میرا ایک آور انرود ہوگا مانے سبھاپتی مہودے کہ سانسد ندھی کو بھی بڑھایا جائے سانسد ندھی اگر سانسدوں کے پاس نہیں ہوتا تو ہم لوگ پانچ پچ کلور جو روپائیسہ دیئے آج اگر دس دس کلور ہوتا تو دس دس کلور بھی ہم لوگ دے سکتے تھے ایسی پرسیتی میں میرا انرود ہے کہ سانسد ندھی کو بڑھایا جائے جس سے گاؤں میں بھی لوگوں کو روجگار ملے یہی میرا آسا اور بسواس ہے میں خاص کر کے کووڈ میں لگے تمام لوگوں کو چاہے دیس کے پردھان منتری ہوں راجیوں کے موقع منتری ہوں ان سبھی کو بدھائیہ بھندباد دیتا ہوں خاص کر کے آسا کرمی سواست کرمی پولیس کرمی جو راج سرکار کے دوارہ جو سبھی اتھکاری اس میں کام کیا ہیں ان تمام لوگوں کو بدھائیہ و دھنواد دیتا ہوں بہت بہت دھنواد دھنواد